ہیلو میرے جگر کے ٹوگئے لونڈے لو کیا آپ کو پتا ہے عورت کی کونسی ایسی بھوک جو کبھی نہیں مٹتی یادی آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس بھوک کے بارے میں تو اس ویڈیو کو کہیں بھی سکیپ مت کیجئے گا تو میرے بھائی آج میں آپ کو چار ایسے بھوک کے بارے میں بتانے والا ہوں بھاوی کے ایسی چار بھوک جو کبھی نہیں مٹتی یادی آپ اس چار باتوں کو فولو کر لیے تو کوئی بھی بھاوی آپ سے انپرس ہو جائے گی اور اسی بھوک کے بارے میں آپ کو ایسی پتا چل جائے تو ہر بھاوی کو آپ کو پٹانے میں آسانی ہو جائے گی بھائی میرے پہلا بھوک ہے سنگار میرے بھائی عورت کا سنگار کا بھوک کبھی نہیں مٹتا اسے جتنا بھی سنگار کرنے ملیا اس کے لیے کم ہی پڑتا ہے تو میرے بھائی آپ کسی بھاوی کو پٹانا چاہتے ہیں یادی آپ سے پہلے سے اس سے بات چید ہو رہا ہے تو اب جب بھی اسے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو کچھ سنگار کا چیلے کر چلے جائے لیوشٹک لے کر چلے جائے نہ کھن پالیس لے کر چلے جائے بھاوی بہت خوش ہو جائے گی بابو ہاں تو آگے چانسے دے تم کو لینا ہے نا باس کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ سنگار کا چیز ٹھیک ہے نہ ہو سکے تو بھاوی کو پھون لگا گا پوچھ لو بھاوی آپ کو کونسے کلر کا ناکھن پالیس اچھا لگتا ہے تو لے کر چلے جائے کونسا لیوشٹک آپ کو اچھا لگتا ہے لے کر چلے جائے اگر بابو اس کو لیوشٹک لے جاؤ ناکھن پالیس لے جاؤ جو من کرے سنگار کا چیز لے جاؤ خلی بیٹا سندور مت لے جائے نا سندور بیٹا اس کا پتی لے جاتا ہے تو مار کھا جاگا بیٹا وہاں پہ اور دوسرا نمبر ہے بھاوی کا تاریف کرنا بابو عورت کو یا بھاوی کو یا کسی کو بھی کوئی بھی اور تو گل پھینڈ ہو چاہے جو تاریف سننا اسے بہت پسند ہوتا ہے ہاں جتنا بھی ہو تاریف کرتے رہیے جیسے کوئی ڈھیلا پھیک کے مارتا ہے نا اب بات کو پھیک کے مارتے رہیے آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسا بول سکتے ہیں تو سکتیپ سوہ دے دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے تو یہ ٹیپ سوہ مار دیجئے گا بولیے گا بھاوی ایک میری گرل فرینڈ تھی ایدام پوکو پی آپ اسی کے طرح لگتی ہو اسی طرح چال ڈھنگ اسی طرح فٹنیس اسی طرح بڑا بڑا فٹنیس ٹھیک ہے اسی طرح گورائی اسی طرح سڑائی نیر کمر بابو ایک دم چھٹکا چھٹکا گے دیتے رہنا کہ بھاوی کو لگے کہ میرا بھی اسی طرح ہوگا پھیکنا بے گا اس کا اوپر لگن تم تو پھیک رہا اسی کا اوپر ایسے کر کر کے مارتے رہو بات کا بولی بابو آئی دی کوئی بھاوی کو پٹانا ہے تو اسے تھوڑا سا مرچ مسالہ ڈالنا ہوگا بابو ٹھیک ہے تب بس اسی طرح کرتے رہو اور کچھ سمجھ میں آئے تم کو دوسرا چیز تو وہ بھی بولتے رہو اب زیادہ بک چودی مہمت کرنا نہ تو سلا سمجھ جائے گی نا بھاوی تم مار وہ کرے گی بس بڑھیاں سے تم جو جو بولنا ہے جو جو ٹیپ سے تم اسی بولنا ہے اپنا سمجھ بوچ کے ایک اور بتا دیا ہم اب تم دماغ لگاتے رہو سلا اتنا دماغ نہیں ہوگا کہ تمہارا پاس دوست دیار کالے رکھا ہے وہ کا چھوڑا اور نمبر تھری ساپنگ کرنا بابو ساپنگ کرنے کے لئے بولے گا تو کبھی منہ نہیں کرے گا اپنا گھر میں کسی کو بولنا اپنا بہنے کو ساپنگ کرے چل کبھی نہیں بولے گی نہیں جائیں گے ہر عورت کو ہر بھاوزی کو ہر لڑکی کو یہی چیز ہوتا ہے ساپنگ کے لئے کبھی منہ نہیں کرے گی تب بابو کہیں مارکیٹ اٹھا رہی ہے نا بابی ہاں تو اس کا پیچھا دھل لو بائک لے کے جاؤ بھاوزی بھائی ہے کہاں جا رہے ہیں مارکیٹ ہم بھی ادھرے چل رہے چلیے چھوڑ دیتے ہیں ادم بلٹھا کے ہی مانو بیٹا ادم بلٹھا کے ادم لے کے جاؤ وہاں تک لے کر جانے کا بات اس کا ساتھ ہی گھومو تھوڑا سا بیچ بیچ میں کچھ کنوا بھی دو پیسہ اپنے خود نکال کے دے دو انٹرس ہو جائے گی بھاوزی آگے کچھ چاہیے نا بابو تب پیسہ اگر تھا مد دیکھنا پیسہ تو لگے گا بابو کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے ٹھیک ہے تب پیسہ مد دیکھنا ساپنگ کرانا ساپنگ سے بہت انٹرس ہوگی ہو ساپنگ کراتے رہو کراتے رہو گھر بھی چھوڑ دینا پھلا کے نے تو بولے گا گالیے دے گا دو گالوا کھلی لے جائے کا بھاگی تھا لائے لگی نہیں اتنا کر دینے کا بات نہ بھاوی تو ہنڈر پرسنٹ انٹرس ہو جائے گی ٹھیک ہے انٹرس ہو جانے کا بات سمجھو کہ تمہارا کام ہوئی گیا آدھا تر ہوئی گیا اب آدھا تو تم کو چانس لینا پڑے گا رکس لینا پڑے گا رکس اٹھانا پڑے گا چاوٹھو بتا دیتے ہیں چاوٹھا بھوک کیا چیز کا ہوتا ہے اس کو گوھر دے کا سننا میرا بھای چاوٹھا بھوک ہوتا ہے کسی کے ساتھ سمبند بنانے کا اب پتی تو دین بھسالہ گھرہ میں نہیں نہ رہتا ہے اب پتی سالہ ایک دن دیتا ہے تو دوسرا دن سائٹ ڈھل لیتا ہے تو تم کو بتا دیتے ہیں بیچ بیچ میں بھاوی کوئی دن مان کر گیا تو کیا پورا کرے گا پہلے سے اس کو ایک دہا ملچ مسالہ ڈال کے رکھا کرو کہ جب ہی مولے تو مل جائے بھاوی کو سمبند بدانا بھی بہت ایک اچھا لگتا ہے اس کا بھوک کبھی نہیں میٹتا ہے تو بھاوی کے ساتھ بیچ بیٹ میں سمبند ہی بنایا کرو نہیں مانے گی کئیسے نہیں مانے گی اتنا سوپنگ کرا دے گا نا تو انپلس ہو جائے گی بھاوی بھاوی خود دے کہیں تی بیٹا ڈبل میننگ کر کے تم کو بات باتی آئے گی کہ ہاں اسے کرو تو سمجھنا ہوگا بابو تو سمجھنا چاوٹھا بھوک یہی ہے سب سے انپورٹنٹ بھوک کہ عورت کا بھوک سب سے زیادہ سمبند بنانے کا ہوتا ہے سمجھتا ہے نا سیکھس کرنے کا یاد رکھنا تو چل آج کا ویڈیو اتنا ہی رہا آگے ویڈیو میں پھر کچھ اینیونیک لے کر تم لوگ کے لئے آئیں گے